لا الہ الا اللہ محمد صورت اب مسئلہ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا کہ یہ اگر پھر بندہ بھول گیا ہے اور وہ اتحیات میں اب رسول کے بعد اللہمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا امام صاحب نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہوگا وہ کھڑا ہوکے رکعت پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی اچھا لیے پھر اللہمہ صلی پڑھ لے فرمایا کہ کوئی حرب نہیں کھڑا ہوکے نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی اچھا لیے پھر بھی پڑھ لے اللہمہ صلی علا امام صاحب نے فرمایا کچھ نہیں ہوا وہ کھڑا ہوکے نماز پڑھ لے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اچھا لیے پھر بھی اس نے پڑھ لیا اللہمہ صلی علا محمد امام صاحب نے فرمایا اب تاخیر ہو گئے اب اس کو سجدہ سام کرنا پڑے گا اب یہ مصلحو علمان مشہور ہوا کہ ابو علیفہ نے کہا کہ اللہم صلی علا محمد کو پڑھ لے گا اس کو سجدہ سام کرنا پڑے گا اللہ کی شام دیکھئے امام ابو علیفہ رحمت اللہ تو خواب میں نماز صلی علیہ وسلم کی زیارت حضید ہوئی نماز صلی علیہ وسلم نے فرمایا نماز کیا تم نے یہ فتوہ دیا ہے کہ جو میرا نام پڑھے گا اس کو سجدہ سام کرنا پڑے گا ابو علیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ حبیب صلی علیہ وسلم میں نے یہ فتوہ نہیں دیا میں نے فتوہ یہ دیا ہے جو غفلت سے آپ کا نام لے گا اسے سجدہ سام کرنا پڑے گا نماز صلی علیہ وسلم مسکرائے اب دنی پر تم نے اسے صحیح مسئلہ بتایا اس کو کہتے ہیں علم نافع کا نور کہ بندہ باد کی تہہ تک پہن جاتا ہے اور اس کی باریکییں اس کے پر کھل جاتی ہیں اللہ 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 موسیقا